ہم پاکستان کا حصہ بننے والے نہیں ہیں تو یہ کر کس لے رہے ہیں ہمارے مستقبل کو خراب کرنے کے لئے برباد کرنے کے لئے فروغ عبداللہ صاحب جو ہیں انہوں نے ایک پیغام جاری کیا ہے اور فروغ عبداللہ نے پاکستان کو پیغام دیا ہے وہ خود برباد ہو رہے ہیں ہمیں بھی ساتھ برباد کر رہے ہیں میں ان سے پھر سے آپ کے مدد سے اپیل کرتا ہوں یہ بند کریں یہ عمر عبداللہ نے کیا کیا اتنی آپ باتیں کرتے رہے پورے اپنی الیکشن کیمپین میں کہ آپ خصوصی حیثیت بھی بحال کریں گے آپ تو اس سے پیچھے ہٹ گئے فاروق عبداللہ صاحب ابھی جب 370 کے حوالے سے تھا تو وہ پاکستان کی باتیں کیا کرتے تھے اب نہیں کرتے ان کی مرضی ہے موڈی جی نے ہمارے رنگ تو نہیں پکڑ لیا کہ پتہ لگا کہ جو بندہ ان کے حساب سے نہیں جو انسان بات کر رہا اس کو لے جاگے سوفٹر اپ ڈیٹ کر دیتے ہیں جیسے ہمارے رواجیں پھر ہمارے تو پرم پر آئے ہیں حماری شاہ صاحب یہ عمر عبداللہ نے کیا یوٹرن دیا ہے عمر عبداللہ بڑے کیا کروں گا انٹرسٹنگ آتنیاں ہر زنیا میں ہر جگہ مل جاتے ہیں ہمیں آپ وہ کہتے ہیں کہ ہم کشمیر کو پاکستان نہیں بننے دیں گے یہ سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں اس انسیڈنٹ کے بعد سو اٹمین سنے در ورڈز وہ سیدھا سیدھا پاکستان بلزام لگا رہے ہیں کہ تم نے لوگوں نے یہ کروایا ہے آپ لوگ رونا بن کے دیئے میرے تک آواز آ رہی ہیں چار جنگے کی ہم نے کشمیر کے نام پہ چار جنگے آج انڈیا دنیا کے پانچی بڑی معیشت ہے اور آج ہم دیکھیں آئی ایم ایف سے جاگر ہر سال ہر چھے مہینے بعد کٹورہ لے کے جاتے ہیں باروک عبداللہ صاحب جو ہیں انہوں نے اچانک سے گرگڑ جیسا رنگ بدلائے اور اچانک سے وہ پاکستان کے اگینسٹ بات کرنے لگے ہیں اور ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو ٹیرسٹ اٹیکس ہو رہے ہیں اس کے پیچھے پاکستان ہے اور وہ نہ جانے یہ کیوں کروا رہا ہے جبکہ یہ وہی فاروق عبداللہ جو صبح دوپیر شام اور رات کو بھی اور شام کی چاہ پیتے بھی اور پکوڑے کھاتے بھی بھی ہر وقت پاکستان کی تعریف کیا کرتے تھے اور ان کا کہنا تھا پاکستان سے بات کرنی چاہیے لیکن نہ جانے انہوں نے اپنے ارادہ کیوں بدل دیا ہے یہ ہم اپنے سوتروں سے پوچھیں گے اور ہمارے سوتروں نے جیسے ہمیں بتائیں ہم آپ کو بتا دیں گے اس لیے کہ ہماری سمجھ میں تو نہیں آرہا کہ اچانک بیٹھے بیٹھے انہوں نے اپنا موڈ کیوں بدل لیا اچانک بیٹھے بیٹھے انہوں نے یہ کیوں سوچ لیا ہے فاروق عبداللہ صاحب نے کہ اب انہیں پاکستان کی تعریف نہیں کرنی ویسے ان کے بیٹے عمر عبداللہ جو ہیں وہ چیف منسٹر بن گئے جمہو کشمیر کے اور اس کے ساتھی ساتھ انہوں نے پہلی فرصت میں جو ہے موڈی جی سے ملاقات بھی کر لی ہے اور ان کو پھول شول بھی دے دی ہے تو ساتھی ہو سکتا ہے انہوں نے کہا ہو کہ ابا جی کو میں سمجھا دوں گا آپ ہاتھ خوالہ رکھیے گا تو مجھے لگتا ہے کچھ ایسی قسم کی بات ہوئی اور موڈی جی نے بھی کہا ہوگا کہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے بیٹا اگر تم سمجھا لو گے اپنے ابا کو تو بتا دو سمجھا لو نہیں تو اگر ہم نے سمجھایا تو پھر تھوڑی گڑ بڑ ہو جائے گی لیکن پتہ نہیں مجھے کہ کس نے کس کو سمجھایا ہے لیکن سمجھایا ضرور ہے مگر اس سے یقینا پاکستان میں بہت سے لوگ جو ہیں ان کو اچھا نہیں لگ رہا ہوگا اور وہ یہی کہیں گے کہ جی جو فاروق عبداللہ صاحب ہے ان کو ایسا نہیں کہنا چاہیے تو ہمیشہ سے وہ پاکستان کا فیور کرتے رہے ہیں اور انہیں آگے بھی پاکستان کا فیور کرتے رہنا چاہیے اور انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ جی کشمیر جو ہے وہ کبھی پاکستان کا اصلا نہیں بنے گا فاروق عبداللہ صاحب نے یہ سٹیٹمنٹ بھی دیئے